اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایف پی آر کی جابز کے بارے میں فیڈل بورڈ آف ریونیو میں جابز ناؤس ہوئی ہیں انسپیکٹر انڈرائن ریونیو کے لیے چار سو پانوی وکنسیز ہیں جس میں آپ لوگ پورے پاکستان سے میزو فیمیز اپلائی کر سکتے ہیں اس پر پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا یہ جابز جو ہیں انشاءاللہ ناؤس ہوں گی تو فائنلی اس جابز ناؤس ہو چکی ہیں اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست جابز ہے آپ نے اور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور سکپنا ہی کرنا ہے ویڈیو شروع کرنا ہے اس پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جابزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک اون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ جاب فرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آجانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جابزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جابزار ڈاٹنفو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایپسٹی اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑے سے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایف پی آر انسپیکٹر جابزٹک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پوسٹی اپن ہو جائے گی آپ یہاں پہ دوڑ سے نیچے آ کر اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے دیٹیل چیک کر سکتے ہیں یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں چلال فارم چیک کر سکتے ہیں اور اس کا جو ایڈویٹ آزمنٹ ہے یہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کرویٹائزمنٹ جو کہ ایف بی ایسی فیڈل پبلیسرز کمیشن کی طرح سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے ایڈویٹائزمنٹ نمبر سکس ہے اور اس میں یہ جابز ہیں انسپیکٹر انٹرینٹ ریوینیو کی جو کہ ایف بی ایر میں اپن ہے پرمنٹ جاب ہے گریڈ سولہ پہ تو یہاں پہ چار سو بانوے ویکنسیز ہیں اس کے اگر کرائیٹیریا کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے پاس گیڈیویشن ڈگری ہونے چوئے سے یہ سیٹیوین میں یا پھر سی گریر میں ٹھیک ہے کیون سے سمجیکٹ میں ایک ڈامیکس میں یا پھر بزنس سیمسیشن میں یا پھر کومرس میں یا پھر سٹائٹ میں میہا پھر لامے ٹھیک ہے مصلاب آپ کے پاس بے یا بی ایس ایک ڈIGری ایک ڈی ایس ایک اکنومکس واپر بی بے آپ کے پاس ڈی ایو ل chewingillon کھول بی tampoco بیہ کومرس35 یا پھر آپ کے پاس گیجویشن یا ماسٹر ڈگری ہو سٹیٹ میں یا پھر لاؤ میں آپ کے پاس الل بھی ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی اپلائی نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر ایج کی بات کی جائے تو بیسک ایج ڈیمٹ جو یہاں پہ ہے وہ بیس سے لے کر اٹھائی سال تک ہے پلس پانچ سار کی لیکسیشن مطلب بیس سے لے کر تین تیس سال تک والے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکسان سے میزو فیمس دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیس سے لے کر تین تیس سال ترٹی تری ایرز تک یہاں پہ وید ریلیکسیشن میکسیم ایج ڈیمٹ ہے اس کے بعد اگر کوٹا کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہے وہ میرٹ پہ تھرٹی سیون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پنجاب کی یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی فائیو ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہاں پہ جو ہے وہ سندھ کے لئے ففٹی سکس ہیں اور اس کے لئے ہاں پہ سندھ اربن کے لئے ہاں پہ تھرٹی ایٹ ہیں اور اس کے لئے ہاں پہ کے پی کے لئے ففٹی سکس ہیں اور پلوچستان کے لئے ہاں پہ تھرٹی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہاں پہ پاٹا کے لئے ففٹین ہیں اور ازاد کشمیر کے لئے ہاں پہ ٹین ہیں اور کلگت کے لئے ہاں پہ فائیو ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے لئے آپ کو یہاں پر لنک نظر آئیں گے فار ڈیٹیل اپلائی آن لائن اور یہاں پر ڈاؤنڈڈ چلان فارم سب سے پہلے آپ نے اس کی فیسٹر میں کروانی ہے یہاں پر کلک کرے گے اس کی تین سو پی فیسٹر ہے اس کی جو افیشل اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ آج شام تک یا پھر منڈے کو آپ کو ایف پی ایسی کی جو افیشل لیب سائٹ ہے یہاں پر مل جائے گی اپنے نیشنل بینک میں فیسٹر میں کروانی ہے اور یہاں پر آپ نے اپلائی کر دینا ہے اس کے بھی لنک آپ کی یہاں پر مل جائے گا انشاءاللہ آج شام بھی آپ پر کیونکہ ویکنڈ آ رہا ہے پھر منڈے کو آپ کی یہاں پر اس کے اپ ڈیٹ مل جائے گی آپ نے یہاں پر اپلائی کر لینا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ سندھے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو آپ نے سبسکرائب کریں تھنکس ور واشنگ